الحمدللہ رب العالمین فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن وعلا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا درودِ پاک باعوازِ بُلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصخابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصخابی کا یا شفی المسنبین عدب سرورِ مرسلان آرہے ہیں رسالت کے روحِ روان آرہے ہیں بسد عظمت و عز و شان آرہے ہیں جلو ملیے قدسیاں آرہے ہیں شینشاہِ کون و مکان آرہے ہیں یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں ستاروں میں گنچوں میں گل میں گوھر میں یہی دوم ہے ہر طرف بہر و بر میں مٹانے کو ہر شر لباسِ بشر میں مٹانے کو ہر شر لباسِ بشر میں شینشاہِ کون و مکان آرہے ہیں یہ صبحِ مسررت خے خوشیاں مناؤ درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ عدب سے نصیر اپنی آنکھیں جکاؤ شینشاہِ کون و مکان آرہے ہیں شینشاہِ کون و مکان آرہے ہیں اور وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا انتہائی عزت و تقریم کے لائق علماء کرام وزز و محتشم آذرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بے شمار احباب کو ابھی سننا ہے ناتیں بھی ہوں گی باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے جیسے ہوئے میں صرف بارہ چودہ منٹ آپ کے لے رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج ہمارے محسس مہمان جو تشریف لا رہے ہیں ہم ان سے سننا چاہتے ہیں تو احباب زیوکار میں جس سمت میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں عقیدے کی چند باتیں اپنے ذن نشین کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ پروگرام آپ کو پہلی دفعہ نہیں سن رہے بے شمار دفعہ آپ نے یہ پروگرام سنے ہیں میں نے آیت کریمہ پڑی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے آلمین جمع ہے آلم کی علامہ بزاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آلم سے مراد کیا ہے مَا سِوَا اللَّهِ فَهُوَا آلَمُن اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ آلم ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ آلم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر اس باریک نکتے کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایک جملہ ذنشین کرنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العالمین ہے اور محبوب رحمت للعالمین ہے اللہ کی جہاں جہاں کی بریائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے اب دیکھیں یہ ذرا رحمت کیسے رحمت ہے اور رحمت کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے رکت نرمی دل کا پسی جانا دل کے اندر نرمی امدردی کے جذبات کا پیدا ہو جانا اسے رحمت کہا جاتا ہے کسی کو دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں دیکھا جائے تو بندے کے اندر احساس پیدا ہو اس کی تکلیف دور کی جائے تو اسے رحمت کہا جاتا ہے اگر یہ عام بندے کے تناظر میں لیا جائے تو اور باتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے لیا جائے تو اور بڑی باتیں ہیں آئیے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے آج ایک عقیدہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ زور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر بھی زندہ تشریف فرما ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے اپنا عقیدہ صحیح بنیادوں پر رکھنا چاہیے دوستانِ زیوکار نبی سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اگر اشارہ کروں تو دوستانِ زیوکار میراج کی شب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر دیگر کئی انبیاء اور مسجدِ اقصہ میں سارے نبی اکٹھے ہوئے اور حضور نے ان کی امامت فرمائی جب سارے نبی زندہ ہیں تو ماننا پڑے گا امام بھی ان کا زندہ ہے اگر بات بڑھ جائے تو رحمت کا ترجمہ یہاں پر رحمت مصدر ہے اور یہ راہِ من اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی رحم کرنے والا رحم کرنے والا رحم کرنے والے کے لیے یہ اس بات کا تقاضہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو تو سیدی آلہ حضرت نے حد کر دی کلم توڑ دیا فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے تو ماننا پڑے گا رسولِ محتشم اپنی قبرِ انور کی اندر زندہ تشریف فرما ہے اور پھر اگلی بات میں ماننا پڑے گی جب کوئی بندہ ہند میں تڑپے کوئی سند میں تڑپے کوئی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں اور جنگلوں میں تڑپے رسولِ محتشم اس کو بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر ہر ایک غلام کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں تو کہنا پڑے گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پہلے گزرے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی سارے لوگوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں جو صبحِ قیامت تک آئیں گے سب کو میرے رسولِ محتشم اپنی شانِ رحمت اللہ علمینی کے ساتھ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں حضور فرماتے ہیں نا جو مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں آپ کا عقیدہ ہے نا حضور جس حضور پر درود پڑا جائے تو حضور اس کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں درودِ پاک عظیم عبادت خیر جہاں آپ چلتے پھرتے نماز کا احتمام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ درودِ پاک کی بھی کفرت کیجئے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بنیں آپ نے فرمایا میں نے کفرت کا ذکر ہے میں نے ایک کروڑ بار حضور کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ میں درودِ پاک پڑا اللہ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا دوستانِ زیوہ کر بات آگے بڑھ جائے گی صرف رحم کرنے والا مالک بھی ہوتا ہے مختار بھی ہوتا ہے اللہ نے اسے سارے اختیار بھی دیئے ہوئے ہوتے ہیں بس پانچ سات منٹ میرے باقی ہیں مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے ہمارا عقیدہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم کرنے والے ہیں تو مالک کو مختار بھی ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جو چیز اللہ کی ہے وہی چیز تو میرے مصطفیٰ کی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو مالک کو مختار بنا دیا ہے اے محبوب جو چیز میرے پاس ہے میں نے تجھے عطا کر دی اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں اس دن اللہ کے سارے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے پاس نے اعلان کیا بڑی طویل حدیث ہے میں ساری حدیث نہیں پڑھنا چاہتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْقَرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ وَيَوْمَائِزِنْ بِيَدِ اُس دن اُس دن جب لگ پتا جائے گا ہر ایک کو اپنے اپنے مقام کا اُس دن عزتوں ساری کی ساری عزتیں مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوں گی اور اللہ کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے دوستانِ زیوکار پروردگار نے عطا فرما دی فرمایا وہ ساری کی ساری خزانوں کی چابیاں بھی تو مجھ محمد کے پاس ہے نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگلا عقیدہ رحمت کرنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہو وہ حاضر و ناظر بھی ہو پہلی بات میں نے ارز کی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو اور پھر حاضر و ناظر بھی ہو اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو رحم کرنے والا ہے جہاں تشریف لے جانا چاہیں ایسے ہمارا قیدہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبرِ انور کے اندر زندہ تشریف فرما ہے قبرِ انور کے اندر زندہ تشریف فرما ہو کر جہاں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ ہجاب اور پردہ نہیں ہے حضور کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے ہجاب بھی نہیں ہے پردہ بھی نہیں ہے گمبدِ خضرہ کے اندر تشریف فرما ہو کر قائنات میں جہاں دیکھنا چاہیں جہاں دیکھنا چاہیں حضور جہاں نظر مارنا چاہیں وہاں نظر مار سکتے ہیں حضور نے فرمایا یہاں ساری کائنات میری ہاں ایسے ہیں جیسے میری ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کا دانا ہے ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کا دانا جہاں نظر مارنا چاہیں میرے حضور نظر مار سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کرم بالا اے کرم کرم بالا اے کرم حضور جہاں جلوہ گر ہونا چاہیں کوئی چیز رکاوٹ ہجاب اور پردہ نہیں ہے دوستانے زیوہ کر میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا یاد رکھیں اور سیدی آلہ حضرت نے حد کر دی عقیدے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے اور کیا غیب تم سے ہو نہاں بھلا سیدی آلہ حضرت نے لکھا اور کیا غیب تم سے ہونے ہاں بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود واخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ انتہائی مدلل اور بڑے ہی حسین پہرائے میں گفتگو فرما رہے تھے قبلہ استاذ کریم علامہ مولانا ملک شہباز احمد سشتی صاحب